اسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتو کبھی اور کی آکے کبھی اپنے وجود کے اوپر آپ کو ایک مسلسل دستک مل رہی ہے کیسے کبھی دل کی دھڑکن کو دکھئے جتنے بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے یہ دھڑکن ایک پکار یہ دستک دے رہی ہے اس دستک کو سننے کی کوشش کریں کیا آپ آواز کونسی آ رہے ہیں اللہ آپ سانس روک کر دیکھئے اور دلی دل میں اللہ پکاریے تو دل کی دھڑکن اور اوبر کا سامنے آئے گی سانس نہ روک کر بھی آپ تھوڑا سا اپنے وجود میں ڈھو جائیے اور دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کیجئے وہ آپ کو کیا سنائی دے گا دستک کیا سنائی دے گی اللہ اس کی ذات پاک آپ کو دستک دے رہی ہے آپ کو جگہ رہی ہے میں ہوں تمہارا رب مجھے پہچانو میں تمہارا مالک ہوں ہر چیز پر اختیار رکھنے والی ذات کیسے ساتھی وہاں آپ آگے چل کر دیکھیں ذرا تھوڑا ٹٹول کر دیکھیں آپ کے لئے ایک میسیج ہے اور میسیج کیا ہے قرآن یعنی گاڈ اللہ کریم مخت مزائی کو حساب سے نام جو بتا رہا ہوں وہ ذات کریم کا نام رام رحمان رحیم اللہ کریم یہ اس ذات پاک کے نام ہے جو دروازے کھٹ کھٹا رہی ہے اور آپ کو کھٹ کھٹا رہی ہیں ساتھ میسیج کیا ہے قرآن پاک کا جو میسیج ہے اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے حساب سے دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کو آپ اٹھا کر دیکھئے اور ان کے فالوز کو اٹھا کر دیکھئے وہ یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے میسینجر آپ کے لئے جو میسیج آیا اللہ کریم نے میسیج جو بھیجا تو میسینجر تمام دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے یہ میسینجر ہیں ہر قوم کے لئے ان کی ہدایت کے لئے ان کے رانمائی کے لئے پھر مختلف مذہب کی مختلف کتابیں جن کو ہم آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں ہالی بکس بھی کہتے ہیں اس میں آپ ہر قوم کے لئے ایک نظام بتا دیا گیا کہ اس طرح زندگی گزارو تو پھر زندگی کا پتا چلتا ہے تو اس کو اس طرح کی تشریح دی جا سکتی ہے کہ ہر چیز کے لئے جو گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ میسیج کے ذریعے سے دی گئی ہے اور یہ جو متبرک ہماری آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر ساری تشریح دی گئی ہے خالق مالک جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور بنین و انسان یا انسان حضر کو بنایا اس کو بتایا کہ دنیا گزار ان کے اندر زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے کون سے راستے پنانے ہیں جو انام والے ہیں اور وہ راستے جو ناراضگی والے ہیں جو آپ کے لئے خیر کا باعث نہیں تھوڑا تذیہ کر کر دیکھ لیجئے قرآن پاک کو اٹھا کر جب دیکھیں گے تو پہلی آیہ مبارکہ آپ کی سورہ فاتحہ جس کے اندر زندگی کا ایک چارٹ دیا گیا مختصص خاکے کی شکل ہوئی آخر میں قرآن پاک کی سورہ ناس سورہ ناس مراد سلامتی پہلے میں آپ کو الحمد شریف بتائی گی یا سورہ فاتحہ بتائی گی کہ زندگی اس طرح گزارو آخر میں پھر آپ کے لئے دعا بھی ہے کہ سلامتی کا یہی راستہ ہے اس کو اپناو تینوں صورتیں اٹھا کر آپ دیکھیں کلاللہ سورہ اخلاص اس میں وعدانیت کا ذکر ہے اس کے بعد سورہ فلق اس کے اندر ہر قسم کے شر وغیرہ سے بچنے کا تحفظ دیا گیا ہے تیسرے میں سلامتی بتائی گئی یہ وہ میسیج ہے کہ آپ کی زندگی کی ترتیب جو بنائی گئی اس میں تحفظ بھی دیا گیا سلامتی بھی دی گئی اور رسک بھی دیا گیا صحت اندوستی بھی دی گئی ہدایت بھی دی گئی اب اس دروازے کو جو کٹھا باکہدہ جو دستک آپ کے لئے ہو رہی ہے اس کو پہچانے کی کوشش کیجئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے قرآن پاک میسیج ہے اور میسیج آپ کے لئے ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزار اسی طریقے سے دوسری جو آسمانی صحیفے ہیں ان کو دیکھئے اس انداز سے وہ کتاب آئی اس میں آگ اس وقت کی جو قوموں کے لئے کیا ہدایت تھی اور وہ قومیں اب بھی موجود ہیں اب اس راستے کو منتخب کرنا کس کا کام یعنی پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ ہدایت وہ رانمائی وہ روشنی حاصل کر سکتی ہے اور اس کو سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو آپ کو اس کے آثار بھی نظر آئیں گے اور اثرات بھی نظر آئیں گے اسے مزید تجزیہ کیجئے کہ جو تخلیق کرنے والا ہے جو بنانے والا ہے جو وجود دینے والا ہے تو اس سے بڑا کیرنگ کو ہی ہو سکتا ہے پوری کائنات کے اندر بنین ہو انسان کی جو حفاظت کرنے کے جو طریقہ کار دینے والا وہ ہی ہے جو خالق ہے اور جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس مخلوق کو بنایا وہی محافظ بھی ہے وہی ہر چیز کو دینے والا بھی ہے اور ہر چیز جو آپ کو عطا ہوگی اس میں سب سے بڑی مقدم جو چیز ہوگی تحفظ تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کے انداز اب اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں جو صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے وہ اس میسیج کو پیچانے کی کوشش کرے پیغام کو پیچانے کی کوشش کرے کہ یہ صرف کسی واحد فرد کے لیے میسیج نہیں ہے یا ہم سب کے لیے میسیج ہے اور میسیج کیا ہے انسانیت کا انسانیت سے کیا مراد انسان بنو انسان سے انسانیت نکلی انسانیت سے مراد دوسرے کی کیرنگ کرنا دوسرے کا خیال اکھنا دوسرے کی محبت دوسرے کے لیے پیار خلوص مدد کرنا یہ نہیں کہ اس کے حق تلفی کرنا یا ڈاکے مارنا یا تنگ کرنا یہ وہ زندگی نہیں اس لیے اپنی دروازے کی دستک کچھ سننے کی کوشش کیجئے اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے یعنی یہ تمام چیزیں ہمارے سب کے لیے ہیں کہ دروازے کی دستک کو پہچانے پہچان کر حقیقت کو پہچانیے حقیقت کو جانے کی کوشش کیجئے اور جو میسنجر ہیں جو انبیاء کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص منتخب ہستی ہیں ان کی فیض و برکتیں زندگی کی تشریح کے حوالے سے ہم سب کی رانمائی کے لیے آئیے اس دستک کے جواب کو سن کر کچھ اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے پیار اور خلوص کے ساتھ زندگی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں آخر میں اجازت جاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتوں